اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیبر آفیس سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بریانی چکن بریانی آئے میں آپ کچھ چیزیں نوٹ کروا دوں سب سے پہلے ہم لیں گے اس میں انین ون باول یوگرٹ ون باول ادرک اور لسن کا پیسٹ ہسپے ضرورت جتنا آپ لائک کرتے ہیں ٹماٹر چار سے پانچ عدد ہری میرچیں اور ادرک بری کٹی ہوئی 1 کےجی چکن اور یہ گرم مسالہ ہے سابت اور نمک بریانی مسالہ اور گرم مسالہ سب سے پہلے ہم نے لیا ہے 1 کپ گھی آپ جو استعمال کرنا چاہیں آئل یا گھی آپ کی اپنی مرضی ہے میں اس میں گھی ڈال لیں گھی گھرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز کو ہم ریڈ پرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کارڈک ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ پیاز ہم نے ڈال دیا تھا ہلکا 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 پرائی ہونا شروع ہو گیا اس کے ساتھ ہم اس میں ڈ کر دیں گے گرم مسالے جس میں ہیں پھول بڑی لائچی داچھی می لانگ زیرا اور تیز پاک ایک سے دو منٹ میں ہم اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے چکن چکن کو ہم اچھے سے پھرائی کر دیں گے پھرائی کرنے کے چار پھر ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے چکر ہے چکن ہو گئے ہمارا پانی چھوڑا ہے چکن پانی چھوڑ ایسے پانی نکل جائے اور اسی سمیل بھی شبی جائے چکن کو 10-15 منٹ ہو گئے ہیں ایسے ایڈ کریں گے لکسن لکسن سوٹے بسپون 5-5 منٹ آپ نے فرائی کرنا ہے لکسن بھی فرائی ہو جائے اور چکن دی آپ کو اس کے بعد ہم باکیوں کے مسالہ جاتھ کریں چکن ہمارا ہو گیا ہے چکن ہمارا ہو گیا ہے بادامی گولڈن کلر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک اور ہری میچ کا پیس 3-4 چمچ ایسے ضرورت میں ڈالیں مل échد کریں ایسے ضرورت ایسے ضرورت ایسے ضرورت 1-1 حال ایسے ضرورت 3-4 ملنٹ ایسے ضرورت ایسے ضرورت ایسے ضرورت ایسے ضرورت اگلے باکی اس کے بعد ہم اس کو گھون لیں کہ اچھی ہے اس کو ہم چار پانچ منٹ کھون لیں کہ اچھی ہے تاکہ مسالے کی جو ملکھیں ہیں وہ اچھی طرح اس میں اپزارب ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تماماٹر ایک کر دیں گے تماماٹروں کو اچھی طرح ساتھ پھرائی کریں گے تماماٹر اپنا پانی چھوڑیں گے اور ساتھ ہمیں اس کو بھونتے جائیں گے پانچ سے چھے میں چھوڑیں گے اس کو ہم نے اچھے تک پھوننی گا ہے اس کے ساتھ ہی ہم یوگرٹ کر دیں گے پانچ سے چھوڑیں گے پانچ سے چھوڑیں گے دیں گے اس کو کچھ سے چھوڑیں گے پانی آٹ کریں گے پانی ہمیں اس کو 10 سے 12 منٹ میں اچھے سے بھولنے کے بعد ہم اس میں پانی آٹ کریں گے پانی حضرت ضرورت ہے چاولوں کے مطابق میرے چاول ون کےجی سے باغ ہیں تین گلاس ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے میرے چاول جو ہیں وہ کےجی سے زیادہ ہیں اور اگر آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اس کے مطابق پانی ایڈ کریں اور ساتھ ہی ہم اس میں حالو بخارہ ایڈ کر دیں گے چھے سے پانچ دانے اور اب اس کو ڈھک دیں گے وائل آنے پر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چلینچی ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ پانی کو وائل آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے بسم اللہ اب ہم اس میں چلینچ چلیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں جو ہم نے ہری میچے اور ہاتھ رکھ کر رکھا ہے وہ ایڈ کر دیں گے پھر اس کو مکس کریں گے چلیں گے اب اس کو ہم دکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چاولوں میں پانچ سے چھے منٹ ہے ایک دکھ ہم چلینچ چلال کر دیکھ لیتے ہیں اب ہم اس کو دھن گے جب چاول اچھے سے نرم ہو جائیں گے پھر اس کو دھن اے گا ہم اس کو دم لگاتے ہیں چاہے ہمارے یہ طرف ٹرائٹی ہے اب ہم اس کو دم لگائیں گے اب ہم اس کو دم لگاتے ہیں اس میں ہم کلر ریڈ کر دیتے ہیں کلر ریڈ کر دیتے ہیں کلر ریڈ مرضی کے مطابق جتنا آپ پسند کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو دم لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دم اٹھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری بریانی اور رائطہ تیار ہے اب اسے آپ بھی بنائیے اور اپنے فیملی کو کھلائیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھئے اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ سبسکرائب موسیقی